بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج بھی بلوجستان ایک ایسی جگہ ہے جس میں بے چینی ہے جہاں پہ افرہ تفریح ہے جہاں پہ بے یقینی ہے اور آج پورا پاکستان اور خاص طور پر جو اسلامباد کے ایوان ہیں وہ بلوجستان کی بے چینی کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں لیکن بلوجستان کے مسئلے کا حل کیا ہے اور ابھی تک یہ حل سامنے کیوں نہیں آ رہا بلوجستان کے حالات کس نے خراب کیے کیا کوئی غیر ملکی طاقتیں ہیں یا ہماری اپنی غلطیاں ہیں اس پر آج ہم ایک سیاسی بحث کریں گے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اور کوشش کریں گے کہ مسئلے کا حل تلاش کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آیتاللہ درانی صاحب وزیر مملکت برائے پیداوار پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ ہے جناب سینیٹر ڈاکٹر عبد المالک صاحب نیشنل پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں جناب محمد عثمان ایڈوکیٹ صاحب آزاد رکن قومی اسمبلی ہے ان کا تعلق بھی بلوجستان سے ہے اور جناب حمدان بکتی صاحب مسلمی کاف سے ان کا تعلق ہے ان کا تعلق بھی بلوجستان سے ہے آج ہمارے درانی صاحب آپ ایک پرانے سیاسی ورکر ہیں بلوجستان کی جو بیچینی ہے اس سے کوئی بھی نواقف نہیں ہے لیکن کیا یہاں اسلام آباد میں آپ اس بیچینی کو محسوس کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو ابھی تک اس کا حل سامنے کیوں نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد نیر صاحب میں تو اسلام آباد میں میں محسوس کرتا ہوں اور اپنے گاؤں پڑنگ آباد میں بھی محسوس کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ اسلام آباد والے اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں وہ آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اس کو آج پہلی دفعہ پازٹ و اپروچ کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پیشتر ہمیشہ اکابرین جو یہاں پر بیٹے ہوتے تھے گزشتہ ساٹھ باسٹھ سال سے ان کی سوچ بلوچستان کے متعلق ایک نیگٹیو اپروچ کی تھی وہ انہوں نے جیسے کراس لگا کر کے رکا ہوا تھا بلوچستان کو ریڈ تو اس کے حوالے سے دیکھتے تھے اور اسٹرٹیجک پوزیشنز کو سمجھتے بھی نہیں تھے ظاہر ہے کہ شروع پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے شروعات میں جو لوگ پاکستان میں آ کر کے اقتدار اعلیٰ کو سنبھالے یا انہوں نے سنبھال کر کے اس کے ایڈمیسٹرشن کو چلایا ان کے پاکستان کے خدخال کو سمجھنے میں یا ان کے شہروں کا نام یا بلوچستان کے نام کو سمجھنے میں خاصی مدت لگی کہ زیادہ تر لوگ تو ہندوستان سے آئے تھے ان کو تو ہندوستان کے شہروں کا معلوم ہو گیا یا ریاستوں کا آئے تھے نہیں پڑے ہندوستان سے جب لوگ آیا گئے اور یہاں کے ریاستی اقدار کو انہوں نے سنبھالا یا اندوستان کے پنجاب سے آگے اور یہاں آ کر کے اقتدار اعلیٰ کے فوجی بیٹھ گئے تو ان کو یو پی سی پی بیار لکنوں کا تو پتہ تھا بلوچستان کو تو وہ اسی انگر سے رہتے تھے کہ جی بلوچستان ہوگا نقشے میں کہی آج تک میں ان کے بہت سارے اکابری نے جو یہاں سے سیکٹری ریٹائر ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ یہاں سے انہوں نے بلوچستان کو کبھی دیکھی نہیں آج اس لیے میں کہہتا ہوں یہ وہ بیگراؤنڈ تھا جس میں سے لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا اور اب جب انہوں نے سیریس لے لیا ہے تو یہ وہ اکابرین ہیں جنہوں نے آج بھی بس پارٹی یا ہماری حکومت یا آپ کی حکومت یا عوام کی اتیادی حکومت ہے اس نے بلوچستان کو اس لیے سیریس لے لیا کہ ایک بینظیر بوٹو صاحبہ کے ایک ویجن ہے تو اس نے پہلے بلوچستان کے متعلق ایک کمٹ کیا ہوا ہے اور ہمیں سب کو یہ وسیعت کر کے گئے کہ وہاں پہ بلوچستان کے حقوق کو دینا ہے اور پاکستان کے تمام قومیتوں کے حقوق اس میں شامل ہیں اس وجہ سے آج جس نے مشن کو لے کر کے عاصف زرداری یا پارلیمنٹ کے سربراہ جناب وزیراعظم گیلانی صاحب یا پوری کابی نہ یا جتنے بھی اکابری نہ ہم سب ہیں ہم نے جو بلوچستان کے ویجن کو اور مشن کو لے کر کے آگے موف کر رہے ہیں وہ بینظیر بوٹو کی سوچ اور اس کے مطابق کے بلوچوں کو اور بلوچستانیوں کو اور تمام قومیتوں کو حقوق دلانا ہے ڈاکٹر عبدالمالک صاحب آپ اگری کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بلوچستان کے مسئلے کو ٹھیک طریقے سے لے کے آگے بڑھ رہی ہے نہیں دیکھیں صاحب پیپلز پارٹی کی میں یہاں پہ ڈیویٹ میں نہیں گسا رہا میں آپ کو توڑا سا بنیادی وہ مسائل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بلوچ سمجھتا ہے کیا اس کی فلوسپی کیا ہے بلوچ کو دیکھیں نا مجھشتہ فارٹی سیون سے آج تک دو چیزوں کا خطرہ رہا ہے ایک یہ تھا کہ میرا شناخت کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اربوجینیز بن جاؤں آسٹریلین یا مارویز نہیں بن جاؤں نیوزیلینڈز کی اس کو اپنا شناخت کا کیونکہ پاکستان تو باسٹھ سال سے بلوچ کی تاریخ تو دو آزار سال ہے تو یہ شناخت کا سوال ار وقت اس کے سامنے رہا نمبر وان نمبر ٹو کیونکہ خوش قسمتی سمجھیں یا ہماری بدقسمتی سمجھیں بلوچ سانٹ کا جو سٹریجیکل امپورٹنس ہے جیوگرافیکل اس زمانے میں جب ایمپیرلیس پاور تھے ان کے لیے بھی جو نا سویٹ یونن تک لے جانے کیلئے آپ کو یہاں جانا کی ضرورت پڑتی تھی اور آج بھی جو اس کی سٹریجیکل وہ ہے یہ ہمارے لیے ایک مشکل پیدا کر رہا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی بلوچ کا یہ سوال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ڈیموگرافک چینجز ہو جائے یعنی پہلے تو تین اسوں میں ہمیں تقسیم کیا گیا تھا ابھی بھی عیوب خان نے ایک بہت بڑا عصا جو ہے نا وہ ایران کو دیا یہ نہ ہو کہ یہ تمام ہمارے جو ساحلی پٹی ہے اس کو اسلام آباد جو ہے نا کوئی اور دوسرا اسلام آباد بنا دیں یہ دو بیسک قویسچن ہیں ڈیموگرافک چینج جوگرافک چینج اور دوسرا اسلام آباد بلوچ سان میں اتنے جو ریسورس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو باسٹھ سال سکسی ٹوئیئرز میں اس کو لوٹا ہے مزید لوٹا جا رہا ہے اور فورت جو اس کا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حق حاکیمیت سائل اور وسائل پر اس کا کنٹرول یہ کچھ مسئلے ہیں جو بلوچ کے بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں سندھی کے بھی ہیں اور سرائیکی کے بھی ہیں اور پشتون کے بھی ہیں یعنی ہم اس کو پولیٹیکل زمان میں کہتے ہیں کہ نیشنل قویسچنز پاکستان شوڑ بی ٹریٹڈ ایز ای ملٹی نیشنل سٹیٹس ایند و ایکوال نیشنل رائٹس اچھا عثمان ایڈوکیٹ صاحب یہ جو مسائل بتائیں ڈاکٹر مالک صاحب نے ان کا بلوچستان کی لائر نارڈر سیچویشن سے کیا تعلق ہے لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی مسائل ہیں لیکن وہاں پہ بد امنی ہے اس کی کیا بجائیں اصل میں ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائیں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جوائنٹ سیشن میں یہ بات کا اطراف کیا کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر صاحب نے یہ ساری باتیں بتائیں یہ سیاسی جو طریقے ہیں اسی طریقے سے بلوچستان کے مسئلے کو ٹریٹ کرنی چاہیے اگر پیپلز پارٹی اپنے اس موقف پہ قائم رہتی ہے جو رضا ربانی نے جوائنٹ سیشن کے دوران کہی تھی تو میرے خیال میں ہمارا جو دیری نہ مسئلہ ہے کچھ نہ کچھ حل ہونے میں اس کو مدد ملے گی اگر اس کو سیاسی مسئلے کو کچھ پس پردہ قوتیں سیاسی مسئلہ کے طور پر اس کو ٹریٹ کرنے نہیں دیں گے اور پیکج لے کے بلوچستان جائیں گے اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا اس وقت بلوچستان اسمبلی میں تین بڑی جو بلوچستان کی پارٹیاں ہیں نیشنل پارٹی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہے پشتوخو آوامی ملی پارٹی ہے اور انہوں نے اس اسمبلی سے جو ہے الیکشن سے بائیکارٹ کیا تھا اور جب تک ان تینوں پارٹیوں کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا کیونکہ ان تینوں پارٹیوں کی جو ہے بلوچستان میں ایک فلسفہ ہے ایک اسکول آف تھوٹ ہے اور ان میں جو ہے سٹریٹ پاور ہے اور یہ جو ساری پارٹیاں اس وقت بلوچستان حکومت میں ہیں ان میں جو ہے کہیں کوئی آزاد کامیاب ہوا ہے کوئی جو ہے تیری سو ورڈ لے کے اسمبلی میں بیٹھا ہے اس سے بھی بلوچستان کا مسئلہ ان سے حل نہیں ہوگا جب تک ان تینوں پارٹیوں کو جو ہے اخترمینگل کو ڈاکٹر صاحب کو اور محمود خان اچکزئی کو آن بورڈ نہیں کیا جائے گا میرے خیال میں بلوچستان کا جو یہ پیکج دینے جا رہے پیپلز پارٹی وہ بلوچستان کا مسئلے کو ڈھونے میں جانچنے میں اس کو بڑا دکت پیش آئے گی عمدان بکی صاحب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ سیاسی کوتیں کمزور ہیں غیر سیاسی کوتیں مضبوط ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی بہت زیادہ مداخلت ہے آپ اتفاق کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہاں میں آپ کے اس بات سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے بلوچستان کا سب سے ایک بڑا مسئلہ تو یہ بھی ہے کبھی اس مسئلے کو سیریسی لیا ہی نہیں گیا ہے ابھی جو کہتے ہیں پیکچ وغیرہ ان پیکچوں سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا دنیا کو پتا ہے جب تک آپ اس کو حقوق نہیں دیں گے ہر دوا اتنے عرب دیئے ہیں اتنے دیئے ہیں حالانکہ اس وقت ہمارے چھ سو عرب صرف سوئی گیس کے رہتے ہیں مرکز کی طرف وہ چھ سو عرب ابھی تک نہیں ملے ہیں تو کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے ہر وقت بیکاری بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بیکاری بنانے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا اور دوسرا ہماری بات کی سمتیجہ ہے کہ وہاں ایک تو سرداری سسٹم اور دوسرا ایجنسیوں نے اس کے حالات کو خراب کی ہوئے ہیں اور بات کی سمتیجہ سب سے بڑی یہ ہوا ہے کہ اٹھاسی میں بیسوں کو توڑ کر تین اسوں میں کیا گیا ہے اگر بیسوں کو توڑا نہیں جاتا وہ ایک سیاسی ویژن پڑے لکے لوگ عام جمہوری لوگ آ رہے تھے وہاں سرداروں کی یہ مجبوری ہے یا کمزوری ہے کہ نہ وہ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں نہ وہ ڈیولمنٹ کو پسند کرتے ہیں تو اس لیے ابھی میں گیا بارہ سال تک قریب ان پنجاب میں رہے ڈیرہ غازی خان ڈویجن جو ہے نا تین اسوں کے سنگم پر رہے وہاں نیری زمینیں ہیں سب کو چلے لیکن سب سے پسند آئے میں نے جتنا سوچا وہاں سے وہ بھی صرف سرداری نظام کی وجہ سے کوسہ ہے مزاری ہے دریشک ہے لے گاری ہے تو آپ بارہ سال پنجاب میں رہنے کے بعد ڈیرہ بکتی پھر واپس کیسے گئے ڈیرہ بکتی ایسے واپس گئے کہ جب وہ ایجنسیوں کا نواب صاحب کے ساتھ اپنا ان کا وہ ہو گیا پہلے ہمیں نکالا گیا وہاں سے نواب صاحب نے ہمیں نہیں نکالا ہے اس وقت بھی ہمیں حکومت نے نکالا ہے جب ان کا واپس کا کلش ہو گیا پھر ہماری ضرورت محسوس ہو گیا ہمیں واپس لے گئے لیکن پھر بھی شاید ہم وہاں فٹ نہیں ہے ہمیں دوبارہ تو واپس آپ کو ایجنسیاں لے کے نہیں گئیں ایجنسیاں لے کے گئی حکومت لے کے گیا جو بھی لے کے گیا نکالا جنہوں نے ہمیں نکالا گیا وہ انہوں نے ہمیں واپس لے گیا آجا اب بات کرتے ہیں ہم ایک سٹوڈنٹ لیڈر بلوچ سٹوڈنٹ آرگنیزشن بی این پی گروپ کے صدر ہیں مہیودین بلوچ صاحب سلام علیکم بلوچ صاحب والک سلام بلوچ صاحب یہاں پہ آپ پاکستان کی پالیم دو ایوانوں کے جو ارکان ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں اور حل تجویز کر رہے ہیں آپ ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں آمید بلوچ صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر نہ پاکستان کے ایوانوں میں نہ میڈیا پر نہ کسی اور فورم پر بلوچستان کے بنیادی مسئلے کو آج تک کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تک بلوچستان کے مسئلے کا تعلق ہے وہ مشرف کے دور سے نہیں ہے اس سے پہلے کے کسی آمیر کے دور سے نہیں ہے بلکہ یہ ستارہ مارچ انیس سو ارتالی سے ہے جس وقت بلوچستان کا فورس فل انیکسیشن پاکستان کے ساتھ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے جتنے بھی حکمران آئے چاہے وہ نام نیاد جمہوری حکومتیں ہو یا فوجی حکومتیں ہو بلوچوں کے ساتھ کسی بھی حکومت نے بلوچوں کے ساتھ ریاستی اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی وقت بلوچوں کو نہ ایک باعزت قوم کی حیثیت سے تسلیم کیا نہ ان کے سائل و وسائل پر ان کی آقیمیت کو تسلیم کی گئی نہ بلوچوں کو ایک شہری کا درجہ دیا گیا گزشتہ ساٹھ سالوں سے جو محرومی ہے جو محکومی ہے جو بلوچوں کے ساتھ حکومت کا روئی ہے بالخصوص میں کہتا ہوں کہ سیول بیوروکریسی ملٹری بیوروکریسی یا ایک صوبے کے عوام کا روئی ہے انہی آلات کا ریفلیکشن ہے جو آج آپ کو بلوچستان میں جو کچھ نظر آ رہا ہے میرے خیال میں بلوچستان کا مسئلہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کسی آئینی پیکج کسی سیاسی پیکج سے عل نہیں ہوگا بلوچستان کا مسئلہ اس وقت تکل نہیں ہوگا جب بلوچ قوم کی اقتدار اعلہ کو باہر نہیں کیا جاتا بلوچ قوم کو ایک قوم کی ایسیت نہیں دی جاتا اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ الیکشن کا بائیکارڈ کر دیتے ہیں تو پھر اقتدار اعلہ میں آپ کی شرکت کیسے ہوگی اقتدار اعلہ سے میرا قطن مقصد یہ پارلیمنٹ نہیں ہے کہ جس میں بلوچوں کی نمائندگی یا بلوچستان کی نمائندگی اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے یا آٹھے میں نمک کے برابر ہے ہم کس طرح ایسی اسمبلی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ جس کے 365 ممبرام میں سے بلوچستان کی نمائندگی صرف 18 ہے اور انہی اسمبلیوں کام جب جائزے لیتے ہیں بلوچوں نے انیس سو ستر اکتر کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے بلوچوں نے جمہوری ترزعمل کو اپنایا سردار اطاولہ خان کی قیادت میں ایک حکومت قائم ہوئی اس کے بعد انہی جمہوری پارٹیوں نے یا انہی جمہوری حکومتوں نے نیب کی حکومت کا کیا شر کیا مسلسل چھار سال تک بلوچوں پر فوجی آپریشن کیے گئے تو اس وقت جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ارکان اس اسمبلی میں اور سینٹ میں موجود ہیں آپ کو ان سے کوئی توقع مباستہ نہیں کوئی امید نہیں آپ کو ان سے نہیں یہ جو آپ کے ساتھ بیٹے ہیں میرے لئے قابل اترام ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ان اسمبلیوں میں بالخصوص گزشت دور میں جو انتخابات ہوئے تھے مشرف دور میں جس میں بلوچوں کی اکثریت نے بائیکارٹ کی تھی اور اگر آپ حقیقی انتخابات کا تجزیہ کر کے دیکھیں ٹرن آؤٹ دس فیصد سے بھی کم رہا ہے میرے خیال میں جو بلوچوں کو حقیقی ترجمان نہیں ہے یہ اچھا یہ حقیقی ترجمان نہیں ہے ہماری گفتگو جائے رہے گی آپ ہمارے ساتھ رہی کا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے اور آج کی اس گفتگو میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ ہم نے بلوچستان کے ایک سٹوڈنٹ ڈیڈر کو بھی شامل کیا ہے آج تلال دورانی صاحب محیودین بلوچ صاحب کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بلوچستان کے حقیقی ترجمان نہیں ہیں کیونکہ